ساسوما کبھی آپ نے ہمارے بارے میں سوچا مانسی کا سردرد کے مارے فٹا جا رہا تھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں جو تھے پڑے برتن اس کو موہ چڑھا رہے تھے ابھی ابھی وہاں اپنی نت پوجہ کے ساتھ باجار سے لوٹ کر آئی اور پوجہ اس کو جبردستی لے گئی تھی اپنے ساتھ اس نے پوجہ سے کہا بھی تھا دیدی گھر میں سارا کام پڑا ہے اور کام والی بھائی بھی نہیں آ رہی ہے آپ کسی اور کے ساتھ باجار چلی جائیے لیکن پوجہ نے اس کی ایک نہ سنی مانسی سوچنے لگی جب جب پوجہ آتی تو ہر بار یہی ہوتا پورا پریویار کہیں نہ کہیں مانسی کو اندیکھا کرتا رہتا اور وہاں اکیلے پرن سے بہت گھبراتی سارا کام اس کے سر پر آ جاتا پوجہ کا فون آیا کہ ممی میں کچھ دن کے لیے مائکے آ رہی ہوں پوجہ دیدی کا فون آتے ہی وہاں گھبرانے لگتی کہ اب تو پوجہ دیدی آنے والی ہیں اور پھر وہی پرتاڑنا ہم کو جھلنی پڑے گی دو دن بعد پوجہ دیدی اپنے بچوں کے ساتھ آ گئی مانسی نے ہر طرح سے ان کا سواغت ستکار کیا پوجہ کے دونوں بچے بھی بیٹی بیس ورس اور بیٹا سترہ ورس کا وہاں بھی ساتھ میں آئے جب پوجہ آتی تو مانسی اپنی طرف سے ان کے سواغت ستکار میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں رکھتی پھر بھی طرح طرح کے ورنجنوں کی فرمائیز پوجہ اور اس کی ساسوما رادھا کیا کرتی اور مانسی بھی دوڑ دوڑ کر خوشی سے ساری چیزیں بناتی لیکن اس کو خراب تب لگتا جب پورا پریوار ایک ساتھ بیٹھ جاتا اور مانسی اکیلے ہی سارا کام نپٹاتی رہتی جب اس کے کھانے کا سمیں آتا تب تک یا تو سارا سامان سماپت ہو چکا ہوتا یا بہت تھوڑا بچتا مانسی کبھی تو اپنا من مار لیتی یا کبھی اور کچھ اپنے لیے بنا لیتی لیکن یہاں تک تو سب ٹھیک ہے لیکن دن بھر پوجہ اور مانسی کی ساسوما رادھا کمرے میں بیٹھی بیٹھی چپ چاپ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتی رہتی ابھی مانسی کو اپنی چرچہ میں سامل نہیں کرتی جیسے لگتا کہ وہ مانسی کے بارے میں ہی باتیں کر رہی ہوں پوجہ کبھی نہیں مانسی سے کہتی کہ آؤ تم بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کچھ کھا لو یا آؤ تم بھی ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کرو ہمیشہ اس کو اپی اچھی تھی کیا جاتا یہاں تک اس کے پتی رمیز بھی اپنی بہن کی خاطرداری میں مانسی کو ترہ ترہ کے ونجن بنانے کے لیے بولتے رہتی پوجہ کے دونوں بچے بھی اپنی ماں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے وہ ایسا ہی بیوہار کرتے جیسی ہی مانسی تھوڑا آرام کرنے کے لیے بیٹھتی وہ ایسے ہی آ کر بولتے مامی ہم کو یا چاہیے یا دے دیجئے مانسی کہتی کہ جاؤ اپنے آپ جا کر یا سامان لے لو لیکن تب ہی رادہ بول پڑتی چار دن کو بچے آئے ہیں تو کیا ان کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی مانسی کو جبردستی من مار کر اٹھنا ہی پڑتا کبھی رادہ یا نہیں سوچتی کہ سب کے آنے سے مانسی کا کام اتنا بڑھ جاتا ہے تو اس کی کچھ سہائتہ ہی کروا دیں یا پوجہ بھی کبھی نہیں سوچنا چاہتی تھی کہ تھوڑی سی مانسی کی مدد کروا دیں پوجہ کی اپنی ننس سے تو بالکل نہیں بنتی اور نہ ہی کبھی اسے بلاتی لیکن اپنے مائکے میں آ کر پوجہ مانسی پر بہت زیادہ حکم چلا دی آخر آج تو حد ہی ہو گئی پوجہ جبردستی من مانسی کو باجار لے گئی اور لوٹے لوٹے رات ہو گئی اب کام والی بھائی تو آئی نہیں تھی سارا کام بکھڑا پڑا تھا یہی دیکھ کر من مانسی بہت زیادہ پریسان تھی پوجہ تو باجار سے آنے کے بعد آرام سے بیٹھ کر سب کے ساتھ گپے مارنے لگی رادہ اور رمیز بھی ساتھ میں بیٹھے تھے مانسی کے سر میں بہت تیز درد ہو رہا تھا اس کے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے کام شروع کریں تب ہی اندر سے رادہ نے کہا مانسی پوجہ بہت زیادہ تھک گئی ہے ایسا کرو پہلے گرم گرم ناستہ بنا لو پھر کھانے میں کچھ بڑھیا سا بنا لینا ایک تو بہت تیز سردرد اوپر سے سب لوگ بیٹھ کر گپے مار رہے ہیں سارا کام پڑا مانسی کے کرنے کے لیے پوجہ تھک گئی ہے جیسے میرے سریر تو تھکتا ہی نہیں ہے اب تو اسے بہت جوڑ سے رونا آیا مانسی بہت حمد کر کے رادہ سے جا کر بولی ساسو ماں کبھی آپ نے میرے بارے میں بھی سوچا ہے کہ بہو بھی تھک جاتی ہوگی ٹھیک ہے میں سب کام کر لیتی ہوں لیکن کبھی آپ نے یا پوجہ ریدی نے سوچا کہ بہو اکیلے کام کر رہی ہے تو جرا ہاتھ بٹا لیں گھر میں چار وقت بڑھتے ہیں تو کام تو بڑھتا ہی ہے وہ ابھی تب جب سب برابر سے کھانے والے ہوں آپ کیا سمجھتی ہیں میں کوئی روبوٹ ہوں جو جتنا چاہے کام کرا لے نہیں اب میں بھی تھک گئی ہوں میرا بھی سریر آرام چاہتا ہے اور پھر اتنا کرنے کے بعد بھی آپ لوگوں کو کبھی یہاں نہیں لگتا کہ میں کچھ کرتی بھی ہوں میرا بھی من کرتا ہے کہ جب آپ سب لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں تو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کروں کیا میرے ارمانوں کے کوئی قیمت نہیں ہے اتنا سارا کام پڑا ہے آپ سب لوگ آرام کرنے بیٹھ گئے شروع ہو گئی اور مجھے فرمائشوں کی لسٹ ملنی تب ہی رادہ تپاک سے بولی لگتا ہے کہ تم کو میری بیٹی کا آنا خراب لگتا ہے یا میری بیٹی کا مائکہ ہے اس کا جب من چاہے گا یہ آئے گی تو ممی میں نے کبھی آنے کے لیے نہیں منع کیا میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ جب دیدی لوگ آئیں تو آپ تو بس تھوڑی سی مدد کروا لیجئے تو مجھے بھی اچھا لگے گا یا کہہ کر مانسی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تب ہی رادہ بولی لگتا ہے تم بہت زیادہ میری بیٹی آنے کی دکھی ہو جاتی ہو لیکن یہ تو آتی ہی رہے گی تب ہی مانسی بھی بولی ٹھیک ہے ممی جی اب سے جب بھی پوجہ دیدی آئیں گی تم میں یا تم آئے کے چلی جاؤں گی یا پھر آپ لوگ میری ساہتہ کروائیے بہت سمجھوتا کر لیا میں نے اپنے آپ کے حسطے تو سے اور اب بالکل بھی سمجھوتا نہیں کروں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے اتنا کہنے کے بعد مانسی روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی اور پوجہ اور رادہ وہیں پر بیٹھی بیٹھی مانسی کے بارے میں اولٹی سیدھی باتیں بنانے لگی شاید ان کو ابھی بھی صحیح بات سمجھ نہیں آئی تھی سکھیوں کچھ لوگ جیون میں کبھی نہیں سدھرتے یا سدھرنا چاہتے ہی نہیں ہیں پتہ نہیں لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ کو یہ کہانی کیسے لگی ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں ملتے ہیں اپنی اگلی کہانی میں تب تک کے لیے دیکھیں